مہینہ چل رہا ہے نو دنوں تک ماتا کے کاشی کے مندروں میں نو روپ میں وراجبان ہوتی ہیں بات کی جائے تو آج نو راتر کا دوسرا دن ہے یعنی برہمچانی ماتا کا دن کہا جاتا ہے برہمچانی ماتا کی جو بھی بھکت منت مانگتے ہیں وہ پونڈ کرتی ہیں جن بچوں کا پڑھائی میں من نہیں لگتا ہے کوئی کارے میں بادہ آتی ہے تو وہ برہمچانی ماتا کے درسن کرتا ہے تو اس کا پڑھائی میں من اور سفلتہ کارے میں ملتی ہے اور ان کے گھر میں سکھ سانتی سمدھی بنی رہتی ہے سادھی نو راتر مطلب ماتا کا دن ہے بات کی جائے تو جو نو دن ہوتا ہے وہ ماتا کا دن ہوتا ہے کاسی میں بہت مہت پور ہوتا ہے بات کی جائے تو آج جو دوسرا دن ہے برہمچانی کا ہے کیونکہ بھکت منگلہ آرتی کے بعد سے صبح سے کتارباد لائن میں کھڑے ہو کر آ کر اپنی جو ان کی منو کامنا ہے وہ ماتا سے مانگتے ہیں اور پونڈ بھی ہوتی ہے تو میں ساتھ اس وقت کھڑی ہیں یہاں پر جو محلہ ہے میں ان سے بات کرنا چاہوں گا ماتا جی آج درسن کرنے آئے کیا کہیں گے ماتا جی درسن کرنے آئے کیا کہیں گے درسن کرنے آئے کیا کہیں گے ماتا جی ہماری مانو کامنا پونڈ کریں یہ کہیں گے کہیں گے کہاں سے آئی ہیں یہ یہ آسا پور سے بنائے سے یہ ماتا کی کیا مانتا ہے ماتا جی کی مانتا ہے مو درسن کرتے ہیں مانو کامنا پونڈ کرتی ہیں ماتا جی اور بھی بات کی جائے تو میرے ساتھ کچھ بھائی بھی کھڑے ہیں ماتا جی کیا نام ہے شبجہ صورت کہاں آئے درسن کرنے ماتا جی ماتا کی تو مانتا کا کوئی جواب ہی نہیں ہے ان کے آشیبات سے آج یہ دوسرا دین ہے ماں برم مچانی کا بہت اچھا لگتا ہے نو دن نو رات میں ماتا جی سامیشا ان کا صدا میرے اوپر ہاتھ رہے میں آپ کو ساپ طور سے تصویروں میں دکھانا چاہوں گا یہ برمچانی مندر کا جو دوار ہے یہاں پہ کتارباد لائن جا کے لوگ درسن پوجن کر رہے ہیں اور جو ان کی منوکامنا پونڈ کہا جاتا ہے ماں برمچانی کے درسن کرنے سے جو جن بچوں کی من پڑھائی میں نہیں لگتا ہے ان کا پڑھائی میں لگنے لگتا ہے تو جیس طرح سے یہاں پہ مندر میں لوگ کتارباد آ رہے ہیں درسن کر رہے ہیں اور اپنی منوکامنا وہ پونڈ کر رہے ہیں وارانسی کے لیے درگی سیادو جن ٹی وی